بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مرد چپٹر نمبر ٹو ہے اور اس میں ہم ریال اور کمپلیکس نمبر پر بیعث کریں گے کہ ریال اور کمپلیکس نمبر کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم ریال اور کمپلیکس نمبر کو جاننے سے پہلے ان بنیادی چیزوں پر بیعث کرتے ہیں کہ نیچرل نمبر کیا چیز ہے ہول نمبر کیا چیز ہے انٹیجر نمبر کیا چیز ہے یہ ہم پچھلے چپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں نیچرل نمبر کے بارے میں اور پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں نیچرل نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو ایک سے سٹارٹ ہو یعنی کہ ایسے عداد کا سیٹ جو ایک سے شروع ہو اور اس کو ان سے زہر کے جاتا ہے ان اس اکوال ٹو تری سو وہاں یہ چلتا جاتا ہے تو ایسے عداد کے سیٹ کو ہم کہہ کہتے ہیں نیچرل نمبر کہتے ہیں جبکہ ہول نمبر کون سے ہوتے ہیں ایسے عداد جو زیرو سے سٹارٹ ہو یہ ایک سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہہ کہتے ہیں مکمل عداد یا ہول نمبرز کہتے ہیں انٹیجرز انٹیجرز ایسے عداد جن کو زیڈ سے زیر کہا جائے اور یہ مصبت بھی ہوں اور منفی بھی ہوں مثال کے طور پر یا جیزیرو سے شروع رہے ہیں اور مصبت بھی ہیں ایک دو تین اور اس طرف یہ منس میں بھی جا رہے ہیں تو ایسے عداد کو ہم کیا کہیں گے انٹیجر کہیں گے ریشنل نمبر ایسے عداد جو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھے جائیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے ریشنل نمبر کہیں گے یعنی کہ پی بٹا کیو کی فارم میں یا بٹے کی شکل میں لکھے جارہے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ریشنل نمبر یعنی کہ تین بٹا چار پانچ بٹا سات نو بٹا آٹھ تو ان نمبرز کو ہم کیا کہیں گے ریشنل نمبرز کہیں گے ریشنل نمبرز کو کیو سے زیر کیا جاتا ہے اور اس کو سیٹ کی شکل میں اس طرح لکھا جاتا ہے پی بٹا کیو جبکہ پی اور کیو رکن ہیں زیڈ کا اور کیو جو ہے وہ زیڈ کے برابر نہیں ہیں انٹی ایریشنل نمبرز ایسے نمبر جو بٹے کی شکل میں نہ لکھے جا سکے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایریشنل نمبرز کہتے ہیں اور ان کو کیو سے زیر کیا جاتا ہے ایریشنل کو کیو سے زیر کیا جاتا ہے جبکہ ایریشنل کو کیو نار سے زیر کیا جاتا ہے تو اس کا جامعہ طریفیہ بنتی ہے کہ اگر ایسے اعدا BB جن کو ہم بٹے کی شکل میں نہ لکھ سکے تو ایسے اعدا deuxième کو ایریشنل نمبر کہیں گے ایریشنل تو اس کی کچھ فارم اس طرح لکھی جاتی ہے کہ x جبکہ x یہ برابر ہے پی بٹا کیو یہ برابر نہیں ہے پی بٹا کیو کہ جبکہ پی اور کیو جائیں وہ زیٹ کے وکن ہیں آگے ریشنل نمبر کی فارم ریشنل نمبر کی دو اقسام ہیں ایک ہے ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فارم دوسری ہے نان ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فارم اب یہ ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فارم کونسی ہوتی ہے ایسے نمبر فرکشن جن کی اشاریہ کے بعد تعداد محدود ہو جائے تو اس کو ہم کہہ کہیں گے ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فرکشن کہیں گے یعنی کہ ایسی فرکشن یا ایسی بٹے والی فارم جو اشاریہ کے بعد حل کرنے کے بعد ڈیسیمل پوئنٹ کے بعد ایک محدود ہو جائے ختم ہو جائے تو اس کو ہم کہہ کہیں گے ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فرکشن کہیں گے مثال کے دور پر اس کی میں ایک اور مثال حل کر دیتا ہوں جیسے دو بٹا پانچ یہ اب اس کو حل کر جائے تو یہ بنتا ہے چار بٹا پانچ کر لیتے ہیں تو یہ بنتا ہے زیرو اشاریہ آٹھ اب دیکھیں یہ اشاریہ کے بعد مختتم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فرکشن یعنی کہ اشاریہ کے بعد جو رقم جس کا جواب اشاریہ کے بعد ختم ہو جائے آگے مزید حال نہ کیا جاسکے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فرم کہیں گے نان ٹرمینیٹڈ ڈیسیمل فرم تو ایسی فرکشن جن کی اشاریہ کے بعد حد بندی نہ ہو یعنی کہ اشاریہ کے بعد ان کو ہم حد بندی نہ کر سکیں مثال کے طور پر 0 اشاریہ 3 1 4 5 6 سوان یہ چلتے جاتے ہیں تو ایسی فریکشن جن کے جواب اشاریہ کے بعد آگے چلتا رہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے non terminated decimal فارم کہیں گے تو اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اشاریہ کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے جن کا بار بار جواب ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے non terminated decimal فارم کہیں گے آگے ہے irrational نمبر irrational نمبر میں یہ ہے کہ ایسی فارم جس میں ہم اشاریہ کے بعد نہ تو ان کی تعداد محدود ہو اور نہ ہی وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہیں گے irrational نمبر کہیں گے مثال کے طور پر pi is equal to 3.14 اس میں اب دیکھیں اشاریہ کے بعد جو جواب ہے وہ ایک سیکوینس کے چل رہا ہے اور دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو رہا اور جو دوبارہ ریپیٹ نہ ہو تو اس فارم کو ہم کیا کہیں گے irrational نمبر فارم کہیں گے دوبارہ اس کی وضاعت کر دوں کہ non terminated decimal اور اس میں یہ فارق ہے کہ اس میں جواب جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوتا اور اس آگے چلتا جاتا ہے مثال اس کے ایک اور وضاعت کر دیتا ہوں کہ اشاریہ کے بعد اگر فرض کیا یہاں پر دو، تین، پانچ پھر اس کے بعد دو، تین، پانچ ایک سیکوینس کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو اس جواب کی وجہ سے اس کا نام non terminated decimal فارم رکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ ان دونوں کا فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بھی لا محدود ہے اور یہ بھی لا محدود ہے فارق یہ ہے کہ اس میں ریپیٹ نہیں ہوتے اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں آگیا جی conversion in decimal تو ہمیں یہ fraction دی گئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو decimal point میں تبدیل کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے ہم یہ اوپر والا جو شمار کنید ہے اس کو ہم نکہ کرنا ہے اندر رکھ دینا ہے اور جو نیچے مخرج ہے اس کو اپنے بیر رکھ دینا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ یہ ستارہ ہیں تو یہ پچیس بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے آگے سے ایک اشاریہ لگا دیں گے اور اوپر بھی ایک اشاریہ لگا دیں گے آگے ایک صفر بڑھا دیں گے جب اس کو حل کریں گے تو یہ کتنا بن جائے گا دو بن جائے گا اسی طرح چھے دو چھے پن یہ ڈیڑھ سو ہو گیا چھے پائچ تیس ہو گیا چھے دو بارہ اور دن پندرہ بقاہ گئے نہ بچ گئے تو دو بچ گیا اب یہ مکمل تقسیم نہیں ہوتا تو کیا کریں گے ایک صفر اور لگا لیں گے تو ایک سو صفر لگائی تو یہ آٹھ پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس کا جواب اشاریہ کے بعد تبدیل نہیں ہوتا یعنی کہ آگے یہ نہیں چل رہا محدود ہو گیا تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیچھے یہ کونسی فام بنتی ہے یہ والد دیکھیں دو بٹا پانچ اس کے بعد ایک اور مثال یہ ہے کہ ستاون کو تک جب تقسیم کیا آٹھ پہ تو اس کو حل کرنے کے بعد یہ چھپن پہ کیا سات پہ تقسیم کیا اور اس کے بعد ایک پہ تن ضرب دی تو آٹھ پان کیا آگے حل کرتے جائیں تو یہ محدود ہو گیا تو یہ بھی ٹریڈیشنل میں آ جاتا ہے اب آگے آگے اسی عدد کو نمبر لین پر شو کیسے کیا جاتا ہے سب نمبر لین فرض کہ ہمارے پاس یہ ایک فریکشن ہے دو بٹا تین تو اس کو ہم نے کہہ کرنا ہے نمبر لین پر شو کرنا ہے تو کیسے کریں گے آپ نے کہہ کرنا ہے ایک ایسے نمبر ایک لین لگا دینی ہے اس لین کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ایک حصہ یہاں پر آ جائے گا اور ایک حصہ میں آپ نے مصبت عدد لکھنے ہیں دو ایک سے شروع کر دیں ترمیانہ فاصلہ رکھ لیں تین چار سوان یہ آگے چل رہے ہیں اس تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے یہ چل رہے ہیں اس طرح یہ اس سیٹ پر آگے ایک دو اور یہ تین سوان یہ آگے چل رہے ہیں یہ منفی میں آگے اور یہ مصبت میں آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس دو بٹا تین کو نمبر لین پر شروع کرنا ہے تو کیسے کریں گے دیکھیں اوپر کتنا ہے دو ہے اور نیچے یہ تین ہے تو جب اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ جولو مخصر кто اگر اگر ایک سے زیادہ جواب ہاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک سے کم ہے جبکہ zero سے ایک سے بڑا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دو سے چھوٹا ہوتا ہے اور ایک سے بڑھا ہوتا ہے اب یہ جولو مخصر تو Argent اب اس پہ غور کریں ہم نے دیکھنا ہے کہ بٹے میں کون سی رقم ہے بٹے میں کتنی رقم ہے تین ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو زیرو سے لے کر ایک ہے اس کو تین اسوں میں تقسیم کرنا زیرو سے لے کر جو ایک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تین اسوں میں تقسیم کرنا ہے ایک اسے ہو گیا دو اسے ہو گیا اور یہ تین اسے ہو گیا ایک دو تین اسے ہو گیا اب دیکھیں یہ اوپر کتنے ہیں دو ہیں تو یہاں سے گھرنے شروع کریں ایک دو یہاں پر یہ دو بٹا تین بن جائے گا اگر جذر کی شکل میں آ جائے کوئی رقم تو اس کو کیسے نمبر لائن پر شو کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہ وطر بنا لینا ہے وطر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہ عمود کرا لینا ہے اب برکار کی مدد سے اس کا پمیش کرنے کے بعد اس کو گھما دینا ہے جہاں تک یہ آگے جلا جائے گھمانے کے بعد تو یہ اس جذر پانچ کی ویلیو آ جاتی ہے